دیکھیں اردو میں بہت سارے شبت عربی بھاشا کے ہیں اور جس اسپیلنگ کے ساتھ جس ہجے کے ساتھ وہ عربی بھاشا میں لکھے جاتے ہیں اسی ہجے کے ساتھ وہ اردو بھاشا میں بھی لکھے جاتے ہیں لیکن اردو بھاشا پر ہندی کے اثر کی وجہ سے بہت سارے اکشر جو عربی بھاشا کے ہیں ان کا اردو بھاشا میں اکشر اچاران کچھ بدل گیا ہے جیسے زال زے زوے زواد ان سبی کا اچاران زا کی طرح ہم کرتے ہیں بہت کم لوگ ہیں یا یہ کہلے گی جو عربی بھاشا جانتے ہیں اچھی طرح انہیں یہ انتر پتا ہے کہ زے زال زوے سواد میں کیا انتر ہے یا علف اور ان کے اچاران میں کیا انتر ہے اب ہندی بھاشا کے اثر کی وجہ سے کافی کچھ اچاران ان کا بدل گیا ہے لیکن وہ اسی سپیلنگ کے ساتھ لکھے جاتے ہیں جس سپیلنگ کے ساتھ عربی بھاشا میں لکھے جاتے تھے اب دیکھیں یہ کہ زرائے زرائے زال کا اچاران یہاں ہم جو اچاران کر رہے ہیں اس کا زے کی طرح کر رہے ہیں جبکہ زال کا اچاران زے سے الگ ہے اب زے اور زال کے اچاران میں کیا فرق ہے یہ ہم نے آپ کو بتایا ہے اپنے الگ ویڈیوز میں فونیٹکس آف اردو کے نام سے ہیں یہ ہمارے ویڈیوز ابھی ان کے بارے میں ہم آپ کو جان کری دیں گے پہلے یہاں یہ سمجھ لیں کہ اس میں سب سے زیادہ جو کنفیوزن ہوتا ہے وہ علف اور ان میں ہوتا ہے کچھ اکشر جہاں پر علف اور ان یا حمزہ اور ان ساتھ ساتھ آتے ہیں تو حمزہ کا اچاران تو علف جیسے یہ ہے لیکن ان کا اچاران یہ گلوٹل ہے یعنی گلے سے آواز نکل دی ہے جیسے ہندی کا آ ہے آ آ تو یہ علف جیسے اچاران ہے اس کا لیکن ان جو ہے وہ گلے کے پچھلے حصے سے آواز اس کی نکلے گی آ 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 علف جیسے اچاران آ اور آ آ یہ ان کا اچاران ہے آ تو زرائع میں جو ہے حمزہ اور ان ہے تو اس کا اچارن زرائع زرائع ہوا لیکن ہم اردو میں ہندی کی اثر کی وجہ سے اس کا اچارن اے جیسا کرتے ہیں اے جیسا کرتے ہیں یعنی ہم اچارن تو یہ کرتے ہیں اچارن تو ہم یہ کرتے ہیں اور لکھتے ہم یہ کیونکہ یہ عربی کا شب ہے اور عربی میں اسی سپیلنگ کے ساتھ لکھا جاتا ہے اب ہندی کی اثر کی وجہ سے زیادہ تر لوگ الیف اور این کے اچارن میں بھید نہیں کر پاتے ہیں تو اس لئے اب ہندی میں بھی جب ہم اردو کے شب لکھتے ہیں تو ہمیں اگر زرائع لکھنا ہوگا تو ہم اس طرح لکھیں گے جو یہ لکھا ہوا ہے اس کا اچارن کے حساب سے تو یہ ہوا جبکہ ہم لکھتے ہی ہیں تو اس کی وجہ سے بھی کچھ کئی بار ہم شبدوں کا اچارن سنتے ہیں اور چونکہ وہ اچارن جو عربی کا اصل اچارن اسے الگ ہوتا ہے اس لئے ہم ہم یہ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ یہ سپیلنگ یہاں کیسے ہے جیسے زرائع میں بہت سارے لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ یہاں این کیسے ہے بڑی یہ کیوں نہیں ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر جو این کا اچارن ہے وہ ایک ہی طرح ہو رہا ہے اس لئے یہ اس پیلنگ سمجھنے میں فرق پڑتا ہے کچھ اور بھی شبد لیں ہم جیسے آم آم ہے اب یہ دیکھیں ایک میں علیف مد ہے یعنی ہندی کا آج جیسی آواز ہے آم اور دوسرے میں آئین ہے آم 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 یہ آئین سے اس کا اچارن ہے آم آم لیکن زیادہ تب لوگ بولتے آم ہی ہیں یعنی ہم اسے بھی آم بولتے ہیں اسے بھی آم بولتے ہیں تو اس لئے کئی بار ہم یہ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ یہاں پر آئین کیوں ہے آئین کا کیا کام ہے اور کچھ شبد دیکھیں جیسے علم ہے علم اسے بولتے ہیں علم ہندی میں اگر لکھنا ہو تو بھی علم ہی لکھیں گے کیونکہ آئین کے لئے کوئی شبد ہندی میں ہے نہیں جس سے لکھا جا سکے تو اس کا اچاران کے کا جو سب سے نکٹتا اکشر ہے وہ ا ہے علم اس لئے علم لکھ دیا ہم نے اور زیادہ تر لوگ بولتے بھی اسی طرح علم ہی ہے علم تو کم ہی لوگ بولتے ہیں بہت سارے لوگوں کو پتا بھی نہیں ہوتا ہے لیکن زیادہ تر لوگ جو بولتے ہیں علم ہی بولتے ہیں علم نہیں بولتے ہیں تو اس لئے لیکن اصل شبد یہ تو اس لئے اگر ہندی والے انہیں کوئی شبد پہلے سے انہیں لکھا ہوا نہیں دیکھا ہے تو اچاران کے حساب سے سپیلنگ کا صحیح پتہ لگ پنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے یہ دیکھیں اعظم اعظم علف کے بعد آئین آیا ہے علف بھی ہے اور آئین ہے ساتھ ساتھ اعظم 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 اب اسے جب ہم بولتے ہیں یا لکھتے ہیں تو ہم یہ لکھتے ہیں یہ یہ بولتے ہیں جو ہم بول رہے ہیں اس کے حساب سے تو اس پیلنگ یہ ہوئی جبکہ صحیح شبد یہ ہے آئزم اب آئزم جب ہم ہندی میں لکھیں گے تو یہ ہی لکھیں گے کیونکہ آئین کے لئے کوئی شد ہے ہی نہیں اسی طرح ادھا طراف علف آئین ہے اعتماد اعظاز یعنی اعظاز یعنی جو ہم بول رہے ہیں اس کے حساب سے یہ ہونی چاہیے اسپلنگ لیکن جو صحیح شبد ہے وہ یہ اعظاز اعظاز اب کچھ لوگ یہ سمجھنا چاہتے ہیں کہ الیف آئین میں کیا انتر ہے زال اور زے میں کیا انتر ہے یا سے سے اور سین میں کیا انتر ہے ایسے لگوں کے لیے میں نے کچھ ویڈیوز بنائے ہیں جو فونیٹکس آف اردو کے نام سے ہیں یہ فونیٹکس آف اردو کے نام سے جو ویڈیوز ہیں وہ دیکھیں آپ کو یہاں مل لیں گے یوٹیوب پر آپ دیکھیں گے فونیٹکس آف اردو 1A فونیٹکس آف اردو 1B فونیٹکس آف اردو 1C فونیٹکس آف اردو 2 فونیٹکس آف اردو 3 فونیٹکس آف اردو 9 فونیٹکس آف اردو 10 اب یہ جو آپ کا ویڈیو ہے اس وقت یہ اس کا ٹائٹل ہوگا فونیٹکس آف اردو 11